اگر آپ صبح سے لے کے شام تک اللہ کے دین کی زندگی میں اس زندگی سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے مگر اگر آپ اس پرنسپل اخلاص مینز اخلاص پہلا اصول ہے اپنی عبادت کو قبول کرانے اخلاص پہلا اصول ہے جنت میں جانے اخلاص پہلا اصول ہے اپنی توبہ قبول کرانے کا یہ اخلاص ہی کی کمی انسان کو منافق بناتی ہے اپنی دنیا کی سفر میں ہر عبادت قبول کرانے کا فس پری ڈیکوزیٹ اس اخلاص سب سے پہلا الفاظ جس سے میں اپنی سیریز کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اس اخلاص سنسیریٹی اخلاصہ یخلصو اخلاص اور یہ مومن کے لیے یہ مسلمان ہونے کے لیے بھی یہ کرائٹیریہ ہے اور مسلمان سے اپنے ایمان کو پرفیکشن کے لیے بھی یہ کبھی بھی شرط نہیں ختم ہو سکتا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں چارٹر کے اندر کہ جب انہیں چھیڑ دیا جائے گا تو آپ کی پوری ایکٹیویٹی اور فنکشن خراب ہو جائیں گے so there are some things in a company in an organization in an environment in a system جسے آپ چھیڑ نہیں سکتے ہیں you can't mess with those principles and one of them is اخلاص اگر آپ جنت میں جانے کا اخلاص پہلا اصول ہے قبر کے تین سوالوں کا اخلاص پہلا اصول ہے اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونے کا اخلاص پہلا اصول ہے اپنی توبہ قبول کروانے کا اخلاص پہلا اصول ہے کہ اس کا جنازہ پڑا جائے کیونکہ اخلاص اگر ظاہری وائڈ ہو جائے باطن میں اخلاص وائڈ ہو جائے تو ہم تو اس کو کچھ نہیں ہم نہیں جان سکتے اس کے بارے مگر اخلاص انٹرنلی بھی وائڈ ہوتا ہے اور نقص پیدا ہوتا ہے اس میں ڈگریز ہوتی ہے اور اخلاص ظاہرا بھی کم ہوتا ہے اور اخلاص ظاہرا بھی خراب ہو جاتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے تو اخلاص کی کمی ظاہرا outwardly کبھی کبھی انسان کو اسلام سے باہر کرتے ہیں یہ اخلاص ہی کی کمی انسان کو منافق بناتی ہے اور یہ اخلاص کی ہی فلفلمٹ انسان کو مومن بھی نہیں مسلم بھی نہیں موسیم بناتی ہے جس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی اخلاص انسان کو اسی دنیا میں اللہ دکھا سکتا ہے جس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لن ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا موسیٰ کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کا ادراک کر لے مگر انہی اسی انسان کو اللہ فرماتا ہے کہ تُو مجھے دیکھ سکتا ہے اس دنیا جو انسان کا سب سے بڑا سکون اور سب سے بڑا اتمنان سب سے بڑی اس کی تینشن اس میں اس کو سکون سرینٹری ٹرانکویلٹی اس کی سٹیبیلٹی اس کا بیلنس اس کا ایکلیبریم کا تعلق اللہ کو دیکھنے سے اس کے کلیجے کی دھنڈک اللہ ہے اس کا مقصود اللہ ہے واپس اس کا مطلوب اللہ ہے اس کا محمود اللہ ہے اس کا محمود اللہ ہے جو پکار اور اس کا محبود اللہ ہے جس کی اس میں عبادت کرنی اس کو سمیٹ کرنی ہے اور یہ نہیں انسان کو دیکھ سکتا آنکھوں کے ساتھ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ I want to see you تو اللہ نے کہا اگر یہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا تو میں تری آنکھ کو وہ طاقت بخش دوں گا مگر وہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی دنیا میں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تیرا دل دیکھ سکتا ہے so for the eyes of heart to open up and see اللہ سبحانہ وتعالی and get tranquilized in this دنیا you need the first principle for that is اخلاص اپنی نیکی قبول کروانے کے لئے اخلاص اپنی نمازیں قبول کرانے کے لئے اخلاص اپنی زکاة قبول کرانے کے لئے first prerequisite اخلاص اپنے روزیں قبول کرانے کے لئے سب سے بڑا prerequisite اخلاص اپنے زباہ اپنے زبیہ اپنے سلوٹڈ اینملز قبول کرانے کے لئے first prerequisite اخلاص اپنی دنیا کی سفر میں ہر عبادت قبول کرانے کا first prerequisite is اخلاص because Allah says in Quran اللہ کو تیرا خون اور تیرا گوشت نہیں پہنچتا پہنچتا ہے تو اللہ کو وہ تیرا تقویہ وہ تیرا اخلاص وہ تیری سمسیریٹی it was done for me and nobody else other than me اخلاص means to be pure and what is the opposite of اخلاص شرک this is a glass of water یہ پانی کا کلاس ہے اگر اس کے اندر خالص پانی ہے تو یہ پینے کے قابل ہے اور فائدہ بھی دے گا دنیا میں بھی اور آخر اپنے اور اگر اس کے اندر ہلکی سی بھی impurity چلی گئی تو یہ خالص نہیں کہلائے گا اسی طریقے سے انسان کا ایمان اگر اس کے اندر اخلاص ہے وہ شرائط وہ چیزیں جو اللہ نے کہا ہے جب تک تیری نہیں ہوں گی تو تجھے مخلص نہیں کہیں گے کہ ہم یہ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں بندوں کے ساتھ مخلص تو secondary پہلے تو اللہ کے ساتھ مخلص ہے تو جو مخلص ثابت نہیں ہوا جو سنسیر ثابت نہیں ہوا اس کے سارے عمال برباد ہوگا اللہ will not accept a single deed کمیسل حبا even to a size of a mustard seed in his court on the day of judgment اگر اخلاص نہیں ہوا